ہیلو میرے پیارے پیارے دوستوں آج ہم چلے بناتے ہیں کچھ خاص گاجر دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم گاجر کا حلوہ بنائیں گے تو جی نہیں گاجر کا حلوہ آپ لوگوں نے بہت کھایا ہوگا تو آج ہم بنائیں گے گاجر کی برپی تو پلیز میرے ویڈیو میں بنے رہیے جس سے اس ریسپی کو بالکل بھی نہ مس کریں آپ یہاں پہ میں نے گاجر لیا گاجر کو چھیلا اور اس کو کرس کر لیا ویسے ہی جیسے آپ گاجر کا حلوہ بناتے ہیں اور کرس کرتے ہیں لیکن یہاں پہ میں نے کیا ہے ایک چیز کچھ خاص ایک پین لیا اور اس میں سوجی ڈال کے اس کو روست کر لیا پین لیں گے پین میں گھی ڈالیں گے اور اس میں کرس کیا ہوا گاجر ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے بھون لیں گے جب اس کا کلر چنج ہو جائے گا تب ہم اس میں ملک ڈالیں گے دودھ ڈالنے کے بعد ہم اسے کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے چلا کے جسے کی اچھی طریقے سے گاجر پک جائے اور جب گاجر پک جائے گے اور اس کا دودھ سوکنے لگتا ہے تب ٹائم آتا ہے کہ ہم اس میں الائچی پاوڈر اور دودھ پاوڈر ڈالیں گے تو ہمیں یہاں پہ الائچی پاوڈر ڈال دیے اور اس کے بعد ملک پاوڈر ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گئے اس کے لئے ہم اس کو اچھی طریقے سے چلائیں گے پھر ہم اس میں سوژی ڈالیں گے اور سوژی کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے سب کچھ اچھے سے مکس ہو جاتا ہے پھر ٹائم آتا ہے سگر ڈالنے کا سگر ڈالنے کے بعد ہمیں اس کو تھوڑی دل کے لیے اور پکانا پڑتا ہے کیونکہ اس میں سگر کا سیرپ چھوٹتا ہے تو وہ تھوڑا گھیلا ہو جاتا اور اس کو ہمیں ڈرائی کرنا پڑتا ہے پھر سے جب ڈرائی ہو جائے تو پھر اس کے بعد گیس کو بند کرتے اور اس کو اچھے سے چلا کے ایک بلیٹ میں نکال کے اور اسی طریقے سے گاجر کیوں پیس پیس کار دیں گے پڑھیاں گاجر کی برفی تیار ہو جائے گی تھوڑی دے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں ہمارے گاجر کی برفی کیسے تیار ہو گئی ہیں ہے نا دیکھنے میں سوئٹ اور کھانے میں بھی سوئٹ موسیقی